نفس کیسے کمزور ہوتا ہے تو یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے کسی ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کمزوری کیسے ہوگی ہماری بدنی امراض کے لیے یا صحت کے لیے ہم جو بدن کے ماہرین ہیں طبی ماہرین ہیں ان سے پوچھتے ہیں اب روحانی ماہرین سے پوچھیں کہ یہ نفس بڑا تگڑا ہے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ جس شخص کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور کہتے ہیں میری اندر کی بیماریوں کا علاج جس شخص نہیں ہے وہ مولا جلال الدین رومی ہے تو جلال الدین رومی ایک معالج کا پتہ دیتے ہیں بعض قاتل ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کونسا اچھا ڈاکٹر ہے جو مارے اس مرض کے لیے ہو کہ ڈاکٹر آگے جس ڈاکٹر کا پتہ بتائے گا پھر وہ باکمالی ہوگا تو عام آدمی تو ہو سکتا ہے کسی اتائی کا پتہ بتا رہے وہ کہتا ہے مجھے فلان جگہ سے دم کروایا مجھے اس سے دم آگے تو ہم دم کروانے بھاگ جائیں گے یہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں ان چکروں کے اندر اور بیماری کے موں میں وقتی طور پر تھوڑا سا نفسیاتی طور پر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی دم شم ہو جاتا وہ کہتا ہے میں ٹھیک ٹھیک ہوں لیکن بیماری اندر پھیلتی رہتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں پرابتر اور پھر بیماری اتنی پھیل جاتی ہے پھر اجلاج نہیں ہوتا تو جب وہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملتا ہے ان کے نفسیات کی وجہ سے تو وہ شور کرنے لگ جتے میں بڑا بہتر ہو گیا ہوں اور عورتہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی بیماری کے حوالے سے ماہر سے پوچھا جائے تو وہ صحیح مشورہ دے گا عام آدمی اپنے انداز سے بات کرتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جناب اس شبے کا ڈاکٹر کیا تو وہ صحیح ڈاکٹر بتائے گا اب ماہر سے پوچھا گیا ماہر بھی کون ہے جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا اور اقبال نے جس کو اپنا مرشد مانا وہ مرشد ہی ہوگا نا اللہ اکبر تو وہ اقبال فرماتے ہیں ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں علامہ رومی کا اور رومی آگے ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں شیخ فرید الدین اتار کے بارے میں حضرت رومی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عشق کے ساتوں شہر گھوم چکا ہے اور حضرت رومی کہتے ہیں کہ میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں اب شیخ فرید الدین کس مرتبے کے شخص ہیں تو ان سے پوچھئے کہ آپ ماہر ہیں اقبال کا مرشد بھی آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے تو آپ بتائیے یہ نفس کا علاج کیا ہو تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اس نفس کا علاج کیسے کرنا ہے چونکہ یہ نفس کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر دہو یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے کہ اس کا علاج کریں تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں نفس نتوہ کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن اگر تیرے پاس تین اصلے موجود ہیں تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل بھی نہیں ہے وہ تین اصلے کون سے ہیں سن لیجئے اور اس نیت سے سنیے کہ ہم اس ماہ سیام میں اس پر عمل کریں گے اور اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ تقریر محض تقریر نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ کے ہر سال کوئی بات سنا جوں اور آپ ہر سال سن لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو تو اس نیت کے سوسات سنیں کہ یہ ایک ماہر روحانیات کے ماہر نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنے نفس کا علاج کیسے کریں تو کہتے ہیں نفس نہیں مرتا مگر تین اصلے ہوں تو ٹھہرتا بھی نہیں ہے پہلا اصلہ خنجرِ خاموشی خاموشی کا خنجر دوسری بات شمشیرِ جو بھوک کی تلوار اور تیسری بات نیزہِ تنہائی اور ترکِ حجور اور ایک تنہائی کا نیزہ کہتے ہیں تین اصلے اگر تمہارے پاس ہیں تو یہ نفس قابو میں آ جائے گا اس کا پہلا نسخہ کیا ہے خاموشی کا خنجر آپ جب خاموشی اختیار کریں گے زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے جھوٹ کم ہوگا غیبت نہیں ہوگی بہتان تراشی نہیں ہوگی دیگر عامال جو زبان کے ذریعے سے سادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے اللہ اکبر حضور علیہ السلام تو وہ سلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے اس کو سنبھال لیا جائے بتیس دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے لیکن یہ پھر بھی کابو میں نہیں رہ اس کو کنٹرول میں کر لو اس کو کابو میں کر لو ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا تیری وجہ سے ہم سزائیں کاتے گئے اور عذیتیں پائیں گے تو زبان کو کابو میں کرنا اور اس کا علاج کیا ہے خاموشی من سامتہ نجا جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے دوسری بات شمشیر جون بھوک کی تلوار بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خاشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے اللہ کی محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے بالخصوص نوجوانوں کے نام یا ماشر الشباب من استطاع منکم الباع فلیتزوج فینہو اغد للبس و احسن للفرج فمن لم يستطے فعلیہ بسوم فینہو لہو وجاؤن فرمایا اے جوانوں کے گروہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے جلدی نکاح کر لے کیونکہ نکاح نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی تمہاری عصمت کے جہور کو بھی محفوظ کرے گا تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے فعلم یستطے اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے فعلیہ بس سون تو فرمایا وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَعُن روزے اس کے لیے قاتِ شہبات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جہور کی حفاظت ہو سکے لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھیں روزوں کی کسرت گناہ سے شہبات سے برائی سے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے تو کسرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک موثر ترین علاج ہے اور یہ میرے اور آپ کے آقاو مولا نے بیان فرمایا تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک موثر ذریعہ ہے اور نفس کا سر کاٹنے کے لئے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت ہمائل کیے رکھنی چاہیے اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے کسرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ جب آپ عمومی طور پر مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے حضرت شاہ نقشبن بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لئے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے علیہ آفیتو فیل ازلہ ازلت میں تنہائی میں آفیت رکھی گئی ہے اس لئے اپنے آپ کو ایسے حجوم میں ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی جہاں خیال کی پاک ہزگی کا سامان ہی رہتا اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی دوستوں کے ساتھ بیٹھئے آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے ضرور ملاقات کیجئے لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے وہاں سے ازلت بہتر ہے تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک موثر ذریعہ ہے اب ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے یہ انسانی فطرت ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے غناء تمہیں نصیب ہو جائے لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں کمزور ہیں تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں تردد میں لگ گیا دل میں خیال بھی آتے ہیں وسوسے بھی آتے ہیں اور ایسی ایسی خواشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہستا ہے لیکن ایسی خواشات جس کی آرزو کا پیدا ہو جانا حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے صحابہ نے حضور سے ارز کیا حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کرنے تو قتل کر دی جائیں اتنا غلیظ خیال باز کا انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے دماغ کی سکرین پہ برتا ہے تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے دور کرتا ہے اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بیچینی اور بیزاری پیدا ہوئی اور اس کو دھکیلنے کے لیے اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا اور تم اس سے بچنے کی گوشش کرتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیز کیوں نہ ہو اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی تو فرمایا جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے لیکن اگر تُو نے نظر کا تطبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے تو خواہش کا وسوسے کا اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابرنا اور خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں پھر نئے پیدا ہوتے ہیں کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا ہر وقت سوچتا ہے آپ اگر یہ تیہ کرنے کہ میں کچھ نہیں سوچنا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر کوئی خیال نہ چل رہا ہو ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک حجوم گزرتا ہے تو انسان کا دل دماغ اس طرح بھاگتا ہے آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے دیکھئے آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کی ہوں گے اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہ ہوں گے سہنے چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کی اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویہ غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کہ آپ اور کھڑے ہوں گے اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گمبد خزرہ کے مکیل کہی ہوگا نات نہیں پڑنی چاہیے اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی جب کس طرز پہ نات پڑی جائے گی تو سن آپ نات رہے ہوں گے طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کہ کہیں اور چلے جائیں گے اس لیے یہ گوارہ ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو جب تذکرہ حضور کہ ہو رہا ہو تو خیال بھی گمبد خضرہ کے مکین کہی ہونا چاہیے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے سوچیں بھی بھٹکتی ہیں دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے لیکن پکڑ اور گریفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے لالش کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوز نہیں ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے انسان کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے حکم دینے والے کو آمیر کہتے ہیں اور اسی سے مبالغ کا سیغہ امارہ ہے بہت زیادہ حکم دینے والا تو جو نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا لیکن اللہ تعالی جللہ شانہو دین کی برکت سے جب نفس کی اصلاح کرتا ہے تو نفس امارہ نفس لبوامہ بن جاتا ہے جو ملامت کرتا ہے پرائی پر بندے کو روکتا ہے اندر ایک جنگ چلتی ہے بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہیں تو اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے گناہ بھی چل رہا ہوتا ہے تمام عمر طوفان سے کھلتے گزری نیہ کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا تو یہ اندر جو کھینچہ تانی ہے ملامت اور گناہ پھر توبہ بھی ہوتی ہے پھر گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں تو یہ نفس ملوامہ جو گناہ سے بندے کو روکتا ہے اللہ تعالی جللہ شان رہو نے اس نفس لوامہ کی قسم کی ہے کہ مجھے قسم ہے انسان کے نفس لوامہ کی جو اس کو برائی سے روکتا رہتا ہے اور خیر کی طرف اس کو بلاتا رہتا ہے تو قیامت کی قسم کی اور نفس لوامہ کی قسم کی اور جب نفس مزید ترقی کرتا ہے اور پھر اندر نیکی کی قوتیں پنپتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان نیکی ہی کے محول میں جینا شروع کر دیتا ہے تو پھر نفس کو اتمنان ملتا ہے اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور جب نفس نفس مطمئنہ بن جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالی جللہ شانہ آواز دے گا کہ میرے لئے گناہوں کو چھوڑنے والے آجا تیرا رب تیرا منتظر ہے سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا یا ایتہ نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رادیت مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنت اے نفس مطمئنہ آجا تیرا رب تیرے پہ راضی اور تُو رب پہ راضی میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالی ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے تو نفس لوامہ بھی غنیمت ہے جو گناہ پہ ملامت کرتا ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس اللوامہ کی بھی قسم کی قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل اکل کے لئے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لئے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی بھی قائم نہ ہو تو بے لاغ احتساب کا وہ کبھی بھی رواج نہیں پڑھنے دیں گے جو لوگ آخرت کے تصور کو جھکلاتے ہیں ان ساری قوموں کو دیکھ لے جنہوں نے آخرت کو جھکلایا وہ وہ قومیں ہیں جو برائی میں لط پت تھی اور گناہوں بری زندگی بسر کر رہی تھی اب ایسی قومیں کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آخرت بھی ہو جس کا خوف انہیں گناہوں کی اور بدیوں کی زندگی سے نکالے چونکہ وہ زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تو آخرت کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے قریش مکہ نے بھی آخرت کا ڈٹ کے انکار کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے چونکہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام تر مکاریاں دجل و فریب تلبیسات لوٹ مار ظلم جبر جو کمزوروں پر وہ رواہ رکھے ہوئے تھے اس کا جواز باقی نہیں رہتا تھا تو اس لیے انہوں نے اس کا ڈٹ کے انکار کیا قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا اس بات کیا گیا ہے اور معاد کو ثابت کرنے کے لئے دلائل دیئے گئے ہے یہ سورہ القیامہ یہ بھی سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کی